جب قدید ہوگی تب میرے عید ہوگی میرے خواب مئتنان مدنی مدینہ علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں عجر و ثواب کا باعث ہے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ پچاس مرتبہ دودھ پاک پڑھنے کا عادی ہوگا قلب ورز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت پائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملد چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم خوابوں کی تعبیریں سلسلے کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں پہلی کول کے طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے خوابی یہ دکھائی کہ میں بتا ہوں اپنی سال گیا ہوں اور جو میری منگیتر ہے وہ میری طرف دیکھ نہیں رہی ہے اور میری منگیتر نے دو دفعہ خواب یہ دکھائے کہ وہ مکہ شریک میں بیٹھیں گی ہیں اور رو رو کے لئے اپنی دعا کریں کہ وہ جو ہے نا مکہ حوالہ جو سلسلہ ختم ہوا ہے نا منگیتر جو ہوئی ہے وہ دوبارہ سے وہ ہو جائے نام بھی ان اسلام نے بیان کیا تھا لیکن چونکہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ پہلے منگیتر کا سلسلہ ہوا تھا اور پھر اب من قطع ہو گیا تو احتیاط کے پیش نظر حیاء کے پیش نظر ہم نے وہ نام ان کا حضف کر دیا البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا یاد رکھئے کہ اس خواب کی بنیاد پر رشتہ کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ کو یہ ارز کروں گا کہ جو شریعت متحرہ نے ہمارے لئے رشتہ تیہ کرنے کی جو شرائط رکھی ہیں اور جو لحاظ رکھنے کی باتیں بیان کی گئی ہیں انہی پر غور کریں ظاہری اسباب پر غور کریں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ رشتہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں آپ غور فرمائیں استخارہ بھی کر سکتے ہیں ظاہری اسباب پر جب غور کر لیا ایک جگہ پر ذہن بن رہا ہے کوئی شرعی قباہت نہیں ہے کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہے اور رشتہ کرنے کا ذہن بن رہا ہے ابھی فیصلہ نہیں کیا ڈیسین نہیں کیا اور اس کے مطابق جو آپ کو جواب ملے آپ عمل کر سکتے ہیں ساتھی نیکی کی دعوت پیش کرنے کے نیہ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب تک کوئی عورت کسی کی منگیتر ہے نکاح میں نہیں آئی وہ اس کے لئے نامحرم ہے اور اس کے لئے بھی پردے کہ وہی احکامات ہیں جو ایک عام نامحرم کے حوالے سے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بات بھی بیان کی اپنی سابقہ منگیتر جن کے ساتھ آپ کے منگنی ہوئی تھی ان کے دو خواب کو بھی بیان کیا تو اگر تو کسی ذریعے سے آپ تک پہنچا تو الگ بات ہے ورنہ نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھنا یا بات چیت کرنا اس کے بارے میں جو شریع احکامات ہیں انہیں آپ ملحوظ خاطر رکھیں فی زمانہ ظاہری جو ہمارا ایک انداز ہے ایک معاشرے کا جو ایک رجحان ہے اس کو دیکھتے ہوئے منگیتر کا آپس میں گفتگو کرنا رابطہ رکھنا بہت سارے گناہوں کا سبب ہو سکتا ہے امیر علیہ السنہ دامت برکاتہ امول آلیہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب حاصل کیجئے آپ بھی مطالعہ کیجئے جو مدری چینل کے دیگر ناظرین ہیں وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ آپ کے معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ فرمائے آپ کے لئے دعا گو ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی و علیہ محمد ایک واقعہ بہت ہی پیارا جس سے ہمیں شانِ صدیقِ اکبر ربی اللہ تعالی عنہو معلوم ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر سے بھی اس واقعے کا تعلق ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان سرکار کے بارگاہ میں حاضر تھے کسی شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں ایک گمبد ہے اور اس کے اوپر آسمان کی طرف سے شہد گر رہا ہے وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ شہد کو تھوڑا تھوڑا چاٹتے ہیں تھوڑا حصہ لیتے ہیں اور کچھ جہے اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ حصہ لیتے ہیں صدیقِ اکبر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائے آپ نے تعبیر یہ بیان کی کہ اس گمبد سے مراد اسلام ہے ہمارا دین ہے اور شہد کا اس پر آنا یہ نزلِ قرآن قرآنِ مجید کی علامت ہے اب اسلام میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہے اس کے تعلیم بھی جاتی ہے تو جو جتنا اس شہد میں سے لے رہا ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام کے علم کو جاننے والا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر کی تصدیق فرمائی کہ اے بو بکر تم نے جو آپ کی تعبیر بیان کی وہ درست ہے تو ایک تو ہمیں شہد کے بارے میں بھی معلومات ہوئیں کہ شہد کی تعبیر جو ہے وہ قرآن سے بھی کی جاتی ہے دوسرا سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی زیب مرتبہ شخص سے ہی عرض کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں ہوتی ایسی پوزیشن نہیں ہوتی ایسی حمد نہیں ہوتی ایسی اپنایت نہیں ہوتی کہ کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کوئی سوال کیا جائے اس طرح سے اجازہ لے کر اس کا جواب پیش کر سکے اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت فرمانا صحابہ کرام علیہ مردوان پر شفقت فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ محبت فرمانا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے لئے سکھنے کے مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی کسی طبقے کے اندر کسی قوم کے اندر کسی بھی قبیلے کے اندر بڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ماحول رکھے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بات ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکے تو اس سے محبت بھارا ماحول رہتا ہے آپس میں اپنائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ان کے صدقے میں ان کی شان اور ان کے عظمت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کالز کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی احمد فرم فرحات خواب یہ ہے جی میں نے والے صاحب میرے فوت ہوئے ہیں دوہزار تین میں تو میں نے خواب دیکھا آنے والے تختے پہ اور دو رہن پھوکیاوی ساتھ ہیں یعنی والے صاحب کی بہن ہیں ایک اس کی دیتی ہے میری بہن وہ بھی موجود ہے یک ایک مجھے خیال آتا ہے کہ والے صاحب کا سر جو ہے وہ تختے سے کچھار انگلیاں خطر ہوا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہو ہو یہ تو قبر بھی اسی طرح لیٹا رہے گا اس کی گردن اوپر رہے گی یہ تو تھن جائے گا قیامہ تک کس طرح پڑھ رہے گا تو میں اب اسی پوچھتا ہوں کہ ابو یہ تمہارے سر کی نیچی کو چھڑک دو تک کیا وغیرہ تو وہ مجھے گھونٹ ہلا دیتے ہیں ہلکے سے سر بھی ہلا دیتے ہیں کہ ہاں اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں میں اس کا بڑا بیٹو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے والے صاحب کے مغفرت فرمائے انہیں قیامت تک قبر میں سکون نصیب فرمائے چاہ نصیب فرمائے آپ نے جو خواب دیکھا اور جو آپ نے سوال کیا کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو مرنے کے بعد اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کر سکتی ہے جس سے ماں باپ کو نفع پہنچتا ہے عیسالے ثواب کر سکتی ہے جس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے ان کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے اگر ان پر کسی کا قرض تھا انہوں نے کسی کا حق دینا تھا کوئی ان سے ناراض تھا کسی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی تو ان سے جا کر عرض کر کے گزارش کر کے اپنے والدین کا حق جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے اسی طرح نماز کے احکام میں نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہے بہت ہی ایک پیارا عمل ہے جو کہ مرنے والوں کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی کا یہ سلسلہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی مایناس تصنیف نماز کے احکام اس کتاب کو حاصل کر لیجئے اور اس میں جو قضا نمازوں کا رسالہ ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارے یہ اسلامی وحیب بلکہ جو مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی انہیں بھی کرنا چاہیے کہ فوج شدہ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز رہ گئی تھی کوئی روزہ اس کا چھوٹ گیا تھا تو یہ فدیہ ادا کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف فرما دے گا تو بہت ہی پیارا عمل ہے ہر اولاد کو چاہیے کہ اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ یہ خیرخائی کا عمل ضرور کریں نہ صرف اولاد کریں بلکہ جو بھی رشتہ دار دوست احباب کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسعج دی ہے تو ضرور فدیہ ادا کیجئے اور یہاں تک بھی اس کے اندر تحریر ہے کہ اگر فدیہ کی رقم بہت زیادہ بنتی ہو تو کم رقم سے زیادہ فدیہ ادا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ طریقہ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ میرے نام تنویر اسے ہیں میری وائف کو جو خواب آتے ہیں اس کے مالے جو رشتہ دار ہیں میرے وہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پرانے وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی وہ ان کو نظر آتے ہیں تو براد مربانی اس خواب کی تعبیع بتا دیں کہ اس کی تعبیع کیا ہے تنویر بھی دیکھئے رشتہ داروں کا فوت سودا احباب کا اپنے دوستوں کا نظر آنا یہ ایک معمول کی بات ہے فقط اتنا جو آپ نے بیان کیا اس کی کوئی تعبیع نہیں معمول کی بات ہے نظر آتے رہتے ہیں بندے کی دھیان کے اندر اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں تو وہ خواب میں بھی نظر آ جاتی ہیں البتہ اگر کسی خواب رشتہ دار کا کوئی خواب حال ان پر منکشف ہو اور وہ آپ پوچھنا چاہیں تو پھر اس کی تعبیر بیان کی جا سکتے ہیں کیونکہ خواب کے ذریعے جو فوت شدہ ہوتے ہیں مردے ہوتے ہیں ان کے احوال بھی زندوں پر منکشف کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے کچھ اس طرح کی تفصیل بیان نہیں کی لہٰذا کسی خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی اگلے قول کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام محمد صلو اللہ علی محمد اتاری میرا صدو تصیل و زلال جنیوں کے قوم ہو زہر سے ہے اور میرا طوال قابو بھی تبیر میں سے یہ ہے کہ مجھے تقریباً تین دن ہو گئے رات کو پچھتے رات کو قضا مہینے سے تقریباً دو کھنٹے پہلے قاب آیا تھی کہ ہمارے دھر کے دروازے پر ہمارا چچا ذات پائی کے بیتے ہیں جو کچھ برطن میں شہر دیا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دینے آیا ہوں تو میں اپنے دھر سے ایک برطن دے کر آ رہا تھا تو وہ ایک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے دیا یا نہیں دیا اور اس کے بعد مجھے ایک اور اسی وقت منظر پیش آیا کہ اسی گھر میں ایک عورت ہے جو مجھے سات بچے چوزے جوزے ہیں مرگی کے ہوتے وہ دے رہیے اور انہی سے اپنے پاس راہ سے رہیے اور ساتھ مجھے دے رہیے اور وہ کہہ رہیے کہ یہ مجھے ایک خیت ہے جو گننے کا ہوتا ہے اس سے ملے آئے ساتھ ان کے مرگی بھی آئے تو میری والدہ وہ تقریبا تکت ہوئے تین ماہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی میں اس رات بیٹھی ہوئی دیکھ رہا ہوں تو اس کی مجھے سبیر پتہیا اور یہ خوابوں کی ضبیر بہت اچھا پروگرام ہے اور ماشاء اللہ جو اس پروگرام سے ہمیں بہت سے ایسے خوابوں کی سبیروں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو ہم سمجھے دی کہ یہ ہمارے میں حق میں حق ہیں اور یہ ہمارے حق میں پروے ہیں لیکن ہمیں سب پتہ جلا اور یہ بھی پتہ جلا کہ کوئی برا خواب حسوس کے سنکہ لینے سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت چال دیتا ہے جزاک اللہ خیرہ آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے سلسلوں کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہنے مدنی چینل وضاحت نہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے چچزاد جو ہیں ان کے بیٹے انہوں نے کوئی برطن دیا اب یہ نہیں معلوم کہ آپ نے لیا یا نہیں لیا اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کیا تھا کیسا برطن تھا کس لیے دیا یہ بھی اس کے اندر وضاحت نہیں لہذا نامکمل ہونے کی وجہ سے اس کی تعبیر نہیں بیان کی جائے سکے گی البتہ چوزوں کی تعبیر جو ہے وہ بچے سے ہوتی ہے تو اگر آپ شادی شودہ ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے نیت کیجئے کہ آپ کو اولاد کی نعمت جب ملے تو اسے میں اچھی تربیت کروں گا اور اسی طرح علم دین انہیں سکھاؤں گا تو اچھی اچھی نیتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان نیتوں ان کا بھی آپ کو سوا ملے گا اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور جو بھی مسلمان اولاد کے تلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ اور ایسے اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہتر ثابت ہو اگلی قول کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام عابد ہے ذلہ گجران سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو جنگل میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور لکڑیوں کی تلاش میں ہوں اور خوشک لکڑیاں جو ہیں وہ مجھے مل نہیں رہی دیکھتا ہوں سوارا جنگل گھنا ہے اور سبز ہے واپسی پر جب جنگل سے گھومتا ہوا آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جنگل لڑکے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور بہت ساری انہوں نے جمع کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لئے آپ پرشان ہو رہے ہیں یہ مل گئی ہیں لکڑیاں آپ لے جائیں یوں میں نے یہ خواب دیکھا میں جس کی تعدیف فرما دیجئے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشواریوں سے پریشانیوں سے چھٹکارہ آتا فرمائے گا اس کے راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دیجئے اگر کچھ آپ کے لئے دشوار معاملات ہیں ان دنوں آپ ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا آئندہ آپ کو درپیش ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ عزو جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا اگلی کال کی طرح مڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ محمد شکیل قادری منڈی بہاودین سے بات کر رہا ہوں میرے ایک دوست ہے انہوں نے کچھ در دالے خواب جا کہا گیا ہے ان کے دانت گر رہے ہیں خواب کے اندر برہ میرے بھائیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں شکیل بھائی منڈی بہاودین سے اپنے دوست کا آپ نے خواب بیان کیا دانتوں کا گرنا یہ درازی عمر کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوست کو لمبی عمر عطا فرمائے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی اپنے دوست کے لئے دعا کیجئے کہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے جب بھی درازی عمر کی دعا کریں تو بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ خالی درازی عمر کی دعا نہ کریں کیونکہ اگر گناہوں کے ساتھ عمر تبین ہوئی تو یہ اخروی اعتبار سے ہمارے لئے نقصان دے ہیں اور اگر درازی عمر ملے اور ساتھ ہی اللہ تعالی نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے تو یہ بہت بہتر ہے تو اس لئے جب بھی درازی عمر کی اپنے لئے دعا کریں کیونکہ عموماً درازی عمر کی دعا کیا کرتے ہیں بالخصوص میں والدین سے ارز کروں گا ماماپ سے ارز کروں گا کہ اولاد کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو میرے بچی کو لمبی عمر عطا فرما وغیرہ وغیرہ مختلف انداز پر دعایں کی جاتی ہیں اولاد بھی والدین کے حق میں کرتی ہے مسلمان دوسروں کے بارے میں بھی کرتے ہیں تو جب بھی دعا کریں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ درازی عمر تو مل گئی لیکن ساتھی بڑاپے میں جا کے کسی آزمائش کا کسی محتاجی کا کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئے کہ جس زندگی سے بندہ بعض وقت خود ہی تنگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت اور خیر والی عمر اور ایسی عمر مانینی چاہیے کہ جس میں ہم اس کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرسکے نیک آمال کرسکے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد یہ لمبی عمر ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دوست کو تمام مسلمانوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں راول پنڈی سے مجھے اکثر خواب میں یہ آتا ہے کہ میں کہیں انچی بلڈنگ سے گر رہا ہوں کہیں ساتھ میں لٹک رہا ہوں انچی بلڈنگ سے کسی مکان کے ساتھ لٹک رہا ہوں یہ مجھے خواب برتی ہے بہت زیادہ آتی ہے گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت پر قوی امید رکھیے کہ اس طرح کے خواب آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوں گے باوضو سونے کے عدد بنائیے اسی طرح آیت القرصی پڑھ لیجئے معوضہ تین سورہ فلق اور سورہ ناز یہ پڑھ کر سونے کے عادت بنائیے سیدھی کروٹ سویا کیجئے سنت کی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ زلزل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کو بقصد ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو وظیفہ ہے یا متکبیرو اکیس مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ سونے سے قبل پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے برے خواب ڈراؤنے خواب اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی اگلی کول کی ذرہ بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سر میرا نام محمد صدیق ہے کموں بھی سے بھول رہا ہوں سر میں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب میں نے ایک ساپ ہے جو میرے پیچھے سر بہت دیر سے بڑھا ہوا ہونا مجھے کاٹتا ہے سر اس خواب کی تعبیر بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے کاموکی سے آپ نے کول کی کاموکی میں بھی دعوت اسلامی کا مدر محول ہے ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اجتماع والی مزید کے معلومات حاصل کر کے وہاں آپ حاضر ہو جائیے اور کل جمعرات ہے اجتماع کا دن ہے دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے میرے صدیق بھائی آپ بھی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین اپنے اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے اور صدیق بھائی آپ کو بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اجتماع میں شرکت کیجئے اور وہاں سے تعویز حاصل کر لیجئے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں جمشیت بات کر رہا ہوں سیالکورٹ سے کچھ عرصہ پہلے کچھ کنوں پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی بیک سائیڈ پہ ایک جگہ ہے جیسے گاؤں میں حویلی وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہاں پہ میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو وہاں پہ کھڑا ہے حویلی کے اندر اور جو چار دی باری ہے اس کے ساتھ قریباً آدھے آدھے فٹ کی گہرائی میں خودا گیا ہوا ہے اور میں نے اسے پوچھا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہتا ہے میرا نام بلبل ہے تو اب یہاں کیا کر رہے ہو تو گوپر کے اس نے اشارہ گیا گوپر کے اندر ایک وائٹ کر کا پیپر تیہ کیا ہوا جیسے تاویز وغیرہ لکھتے ہیں تو میں نے اسے پکڑنا چاہیا تو وہ غائب ہو گیا کتنی دیر میں ہمارا ایک امساہ ہے تو وہ آئے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک درنتی ہے اور ادھر حویلی میں دو بینسیں ہیں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے تو وہ آگے مجھے کہتے ہیں کہ اتنی ہم لوگ ترستے ہیں اس چیزوں کے لیے کہ اس طرح کی بینس ہمارے پاس ہو لیکن آپ آپ کے پاس کیوں ہیں تو انہوں نے اس درنتی سے وہ جو چھوٹی بینس تھی اس کو زبا کر دیا اور میں نے انہیں پکڑنا چاہایا تو انہوں نے میرے وہ اس وقت پہلے ان کے ہاتھ میں درنتی ہے اور جب انہوں نے مجھے پکڑایا ہے تو اس وقت ایک چھوڑی ہے جو خون سے لطپت ہے تو اتنی دیر میں وہ چلے گیا میں بہت زور زور سے رو رہا ہوں چیخ رہا ہوں کہ بچاؤ بچاؤ تو میرے ایک تایا ہی رشتے میں لگتے ہیں ہمارے گھر کی بیک سائیڈ پر رہتے ہیں تو میں نے انہیں بلانا چاہایا تو انہوں نے اگنور کر دیا مجھے اور وہ دوسرے گھر میں چلے گئے ہیں شیطان کی طرف سے بعض اوقات اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور یہ بھی ایک انسان کی آزمائش کا طریق ہے جس طرح اللہ تعالی نے شیطان کو بعض اختیارات دیئیں ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دل کے خیالات پر بھی وہ آگاہ ہو جاتا ہے ہماری نیتوں پر بھی آگاہ ہو جاتا ہے اور نیت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح جب بندہ سو جاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو بعض خوابوں میں بھی شیطان کا عمل رخل ہوتا ہے کئی طرح سے ہوتا ہے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر مزگائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمسائے کی شکل میں آنے والا شیطان ہی ہو اور اس طرح کا اس نے جو ہے انداز اختیار کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ہمسائے سے بددل ہو جائے بدزن ہو جائے وغیرہ تو ایسے خوابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں آپ آفیت کا برکت کا سوال کریں اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہی تھا اگر اس طرح کا کوئی خیال بنتا تھا کوئی ایسا رجحان بنتا تھا تو دیکھئے بغیر کسی واضح قرینے کے دلیل کے کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا یہ بدگمانی ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے جلتا ہے یا نہیں جلتا وہ بات کا معاملہ ہے اگر ہم نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں اس طرح کا ذہن بنا لیا تو بغیر کسی قوی قرینے کے اگر ہم اس طرح کا ذہن بنائیں گے تو ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے اور بدگمانی جو ہے وہ جائز نہیں اس کو بہت ہی برا فیل قرار دیا گیا ہے تو آپ بالکل سیٹسفائے رہیے اپنے ہمسائے کے بارے میں اپنے تایا کے بارے میں اگر آپ کے ذمہ کو ایسی بات کی تو اس کو آپ دور کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی برکت کی خیر کی دعا کرتے رہیے انشاءاللہ عزوزل خیر ہوگی اگلی کول کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے مامہ اسے خلیل اللہ مجھ بناتے ہیں جی پر یہ نا یہ بھی نے اس آج بزرگ کو خوابی دیکھا اور بزرگ کی خدمت کے لیے میں سپوٹ کر رہا تھا اسے نہیں کھانا میں اس کو پیش کر رہا تھا اس طرح بزرگ کی کمرے میں بیچا ہوا تھا مکان میں میں نے اس کو بیٹھایا اور کسی دکان سے آکھ صلو اللہ حضرہ میں اس کو پیش کر رہا تھا اس طرح میں اس کی خدمت کر رہا تھا پھر آپ کھانا میں صرف مکھات کتاب یہ ماشاءاللہ خلیل بھئی آپ نے اچھا خواب دیکھا کسی بزرگ کی آپ نے زیارت کی اور خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بزرگوں کی برکتوں سے خصہ عطا فرمائی اس کا شکر ادا کیجئے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں کارشوں میں چھپکلی کا دیکھنا چوگل خور کی علامت ہے اپنے والدہ سے ارز کیجئے کہ ایک تو چوگلی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں دوسرا اپنی گیدرنگ پر گھور کریں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ تعلقات ہیں کہیں ان میں کوئی چوگل خور عورت تو نہیں یہاں کہ وہاں کیاں لگائی بجائی کرنے والی کوئی ایسی عادی عورت اگر ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے ویسے بھی چوگل خور گھروں کو تباہ کرنے میں محبت وں محبت چوگل خور کی علامت کو پایا گیا تو اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا بھی کریں اور ظاہری اسباب پر غور کریں اپنی صحبت کو چیک کریں اگر کسی چوگل خور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ عزوجل نہ صرف دینی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ دنیاوی فوائد سے بھی ضرور فیض یاب ہوں گے میرا نام محمد ارشاد ہے میں نواب شخص بات کر رہا ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری آنکھیں جو چلے نابینا ہو جائے مہربانی کر اس کی تعبیر بتائیں نابینا ہو جانا تعبیر اعتبار سے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے اور اس کی تعبیر دین کے ضائع ہونے سے کی گئی ہے اب دین کے ضائع ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکال دیا دین ضائع ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح بدعقیدگی دل میں آگئی ذہن میں آگئی اور اسے جمع لیا یہ بھی دین کے ضیا کی صورت ہو سکتی ہے اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں تو اللہ سوارک وطالہ کے بارگاہ میں ارشاد بھائی نواب شاہ سے اپنے کال کی افیت کے لیے دعا کیجئے خیر کی بھلائی کی ایمان پر استقامت کی دعا کیجئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے عمل اغدامات بھی کیجئے دعا بھی کرنی ہے اور جو ہمیں شریعت نے احکامات ارشاد فرمایا ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے تو ایک تو یہ میں ارز کروں گا کہ اپنی صحبت کو آپ چیک کیجئے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے کیونکہ صحبت انسان کو اچھا اور برا بناتی ہے برے کی صحبت برا بناتی ہے وہ برائی جس طرح کی ہو اگر عملی برائی ہے تو صحبت میں رہنے والا برا ہو جائے گا عقیدہ کی برائی ہے دین کے دوری کی برائی ہے تو عقیدہ بھی کیجئے نیز امیر علی سنت دامت برکات مالعالی کی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نہ صرف ہمارے یہ ارشاد بھائی بلکہ میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ کتاب حاصل کیجئے اس کا متعلق کیجئے انشاءاللہ زوجل آپ پڑھیں گے آپ کا کے ساتھ شیطان ہمارا ایمان برباد کر سکتا ہے اور کس طرح ہم اس کے چنگل میں پھن سکتے ہیں کیا جملے ہیں کیا گفتگویں ہیں کیا ایسے آمال ہیں کہ جو ایک مسلمان کے ایمان کو برباد کر سکتی ہیں اس کتاب کو حاصل کیجئے آپ بھی پڑھئیے دیگر اسلام بھائی بھی اس کا مطالعہ کرے اور ایک بنیادی شیعہ ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ کون سی جملے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بولنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے فرشتوں کی گستاخی کیسے ہو جاتی ہے اسی طرح جہنم جنت ان کا بعد وقت مذاق اڑا کر انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے اس سب کی معلومات بہت ہی احسن انداز پر سوالا جوابا امیر علیہ سنت برکات اس کتاب میں جمع فرما دی میرے مدری چینل کے وہ ناظرین جو مکتبت المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے اس کتاب انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر عامیت کی حامل ہے یہ کتاب اور پھر جیسا کہ ابھی میں نے عرض کی فرض علوم کورس کے حوالے سے تو ابھی ابتدائی درجات کے اندر عقائد سے متعلق ہمیں معلومات دی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں انبیاء کرام کے بارے میں اسی طرح جو دیگر اسلامی عقائد ہیں اور وہ برے عقائد جن سے بچنا اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے ان کا بیان ابھی جاری ہے تو بہتر موقع ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکتیں باہرے ہیں آپ بھی لوٹیے آپ کیوں محروم رہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں فرض علم کورس میں داخلہ لے لیجئے اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے اللہ تعالی آپ کے ارشاد بھائی ہم سب کے ایمان کو معفوظ رکھے ایمان پر استقام نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی دنیا سے اٹھنا نصیب فرمائے اگلی کول کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد اسلام اتطار جدہ شرک عرب شرک میں اس وقت رہ 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 میں پاکستان کے اندر آج سے چار سال دو در ساتھ میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے بہبان دیا کیا رسی سے اور پیروں پر مجھے بڑھے بڑھے کلے ٹھوک دے اس کے بعد مجھے میں نے بڑی کوشش کی اور رکسی طورہ اور کیلوں کو میں ہنکالا اور میرے سیر خون سے بہو لام ہو گئے برہ مہربانی مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائیں تعبیر میں ارز کرتا ہوں اس سے پہلے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اتنے پرانے خواب جس نے دنیا میں آنا تھا وہ بھی آ گیا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہونا تھا وہ سب ہو گیا اور اس کے بعد ہم خواب بیان کر رہے ہیں اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں اگرچہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو چکی یا نہیں بارال یہ بہت پرانا خواب بیان نہ حریب ہونا یہ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آفیت عطا فرمائے آپ کے لئے خورم بی یہ عرض ہے کہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آفیت کی دعا کی کسرت کیجئے اور اس کے راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر دیجئے انشاءاللہ عزو و جل خیر ہوگی اگر کوئی دولت کا ہاتھ میں آنا تعبیر اعتبار سے برا ہے اللہ تعالی کے بارگاہ میں اس کے شر سے بچنے کی دعا کیجئے بظاہر تو دولت کا مل جانا بہت مزہ آتا ہے وہ شاید جاگنے کے بعد کافی دیر تک بندہ خام خائی لطف اندوز ہوتا رہے کہ میں نے اتنی دولت دیکھی تو بہرحال یہ ہے کہ دولت اور جہاں تک یہ بیان کیا گیا کہ اگر سونے چاندی کو دیکھے تو جتنا اس کا کثیر ہونا ہوگا اس کی تعبیر اسی قدر بری ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے خواب کے برے اثر سے محفوظ رکھے اپنے والی صاحب کا بیان کیا والی صاحب